موسیقی ادو ترجمہ خطبہ جمعہ مسید حرام با تاریخ اکمد القعدہ سن 1442 حجری با مطابق 11 جون 2021 باعنوان ہماری ذمہ داری زمین کو آباد کرنا اور اسے ماحولیتی آلودگی اور آب ہوا کی تبدیلی سے بچانا خطیب معالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایسے احسانات سے نوازا جو شمار وہ گنتی سے بالاتر ہیں میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسی شریعت کی رہنمائی کی جو درستی اور سعادت کو سموئے ہوئی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اس شخص کو جلاوطنی اور ملک بدر کی ویس سنائی ہے جو شر اور فساد کا ارادہ کرے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محبوب اور عصوہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جنہوں نے تمام جہانوں میں رحمت و محبت کو عام کر دیا اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو آبادکاری اور اصلاح میں سربراہ تھی اور ترقی کے سرچشموں سے فیدیاب تھی اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کے نقشے قدم پر چلیں اور اللہ اتنی زیادہ سلامتی نازل فرمائے کہ اسے لکھنے میں سمندر کم پڑ جائے اما بعد اللہ کے بندوں آپ خوشحالی اور تنگی میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ اللہ سبحانہ کا تقوی سب سے پاکزہ پودا ہے اور قبروں میں اس کے ذریعے نجات حاصل ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا ڈر ہے اور اے اقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو شاعر نے کہا تم اپنے رب کے تقوی کا گوشہ پکڑے رہو تاکہ تم اس کی طرف سے مننے والی رسوائی اور سزا سے بس سکو اور تم سبقت قدم سے بچو کتنے خواہش پرست اس کے قلعہ اور بلندی سے نیچے گر گئے ہیں مسلمانوں زمین کو آباد کرنا اور اس کی آبادین کو ترقی دینا ایک ایسی خصلت ہے جسے اللہ نے انسانوں میں ودیت کی ہے تاکہ وہ عمل کا پیشوا بنے اور آبادی کو فیلانے اور تہدیب و امان کی بنیادوں کو راسخ کرنے میں امید کا باعث بنیں اللہ تعالی نے فرمایا اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے ایمانی بھائیو یقینا زمین کو آباد کرنے اور اور اس کی آبادیوں کی حفاظت کرنے ماحول کا تحفظ اور اس کی دیکھ بھال کرنے زندگی کے اسباب اور دنیا کے تسخیر کردہ وسائل کو بچانے اور ان کی حفاظت کرنے میں ہماری روشن شریعت گجشت اقوام اور پچھلے معاشروں پر سبقت لے گئی ہے کیونکہ ہماری شریعت آبادکاری ہے تبہکاری نہیں تعمیر وہ ترقی ہے بربادی وہ تباہی نہیں وہ تعمیر کرتی ہے ہلاک نہیں کرتی اللہ عز وجل نے فرمایا اور زمین میں فساد نہ کرتے فیرو نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ امام قرطبی نے فرمایا اللہ نے ہر کم و بیش درستی کے بعد ہر کم و بیش فساد سے منع کیا ہے شاعر کہتا ہے تمہارے اردگی زمین و آسمان شاندار نشانیوں اور آثار کے لیے جھوم اٹھے تمہارے لیے کھیت کھلیان اور ان کے فول ہیں خوشبو ہوا اور گنگنانے والی بلبل ہیں اور تمہارے اردگی چمکتی چاندی ہے اور تمہارے اوپر سورج ہے جو دہکتا ہوا سونا ہے زمین میں فساد اور افساد ہی ایسی چیز ہے جو اپنی برائیوں آفتوں مسائب اور ہلاکتوں کے ساتھ تابناک خوش و خرم دنیا کو سنسان چٹی المیدان میں بدل دیتی ہے اور قوم پر ماتم و سوگ کا ماحول و فدہ قائم کر دیتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور ملک میں فساد کا خانہ نہ ہو یقین مانو کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے مومنوں افساد کی سنگین ترین قسموں میں سے وہ قسم ہے جس نے ماحول کو شفافیت جس نے ماحول کی شفافیت کو اور خوشی اور رونق والی فطرت کی خوبصورتی کو آلودہ کر دیا ہے وجہ ہلاکت خیز کیمیکل مادوں تباکن جوہری اسلحوں کے تجربات اور گیسوں کے زہریلے فضلات کا فیلاؤ ہے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ان ہتھیاروں سے لیس ہونے کی مقابلہ آرائی ہے جن سے نسل کشی بیماریاں اور عام وبائیں پیدا ہوتی ہیں اور جو ماحول کو اس کی پرکشش روش سے آلودگی اور بیابانی کی طرف نکال دیتے ہیں اور حق تعالی کی قسم وہ نفس جو زمین کی زیبائش حسن اور ابن و سلامتی سے پیدا ہونے والی خوبصورتی کو محسوس کرنے اور اس کے میٹھے شہد کو چکنے سے محروم ہے اور جس نے فطرت کو بگاڑنے اور ماحول کو آلودہ کرنے کا قصد کیا ہے وہ ایک دالم نفس اور سرکش جان ہے اور اولاد عدنان کے سردار علیہ الصلاة والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ان میں ادنا ترین راستے سے تکلیف کو ہٹانا ہے اسے ایمام مسلم نے روایت کیا ہے چنانچہ راستے اور ماحول کی پائدار صفائی کو برقرار رکھنا ایمان کا ایک شعبہ اور نیکی و احسان کی ایک نشانی ہے اگر یہ بات ہے تو پھر زمین کو ماحولیتی آلودگی سے بچانے اور آب و ہوا کی تبدیلی اور عالمی گرمی یعنی گلوبل وارمینگ کو کم کرنے کا معاملہ کیسا ہو جو سلامتی اور نظام کو نقصان پہنچاتی ہیں جو شوقت اور سماج کی تہذیب سے کھلوار کرتی ہیں اور امت کے وسائل کو کھا جاتی ہیں انہیں پست حمت لوگ ہی ہلکا سمجھتے ہیں جنہیں ٹھیٹ خودغردی اور درشت موقع پرستی نے لپیٹ رکھا ہوا ہے چنانچہ انہوں نے اپنے ملکوں اور معاشروں پر اپنے داتی مفادات اور فوائد کو ترجیح دی اللہ کی پناہ پھر اللہ کی پناہ ایمانی بھائیوں اور زمین کی تعمیر اور حفاظت اور سیانس کے برخلاف اس تباہی و ہلاکت خیزی سے جنم نینے والی سرکشی ہے جسے اسلام نے سخت حرام قرار دیا ہے اور اس کے انجام دینے والے کو دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے اسی طرح زمین پر دہشت گردانا حملوں تباکن میزائلوں اور خودکار جہازوں کو برسانا شہری افراد کو نشانہ بنانا لڑائی اور جنگ چھیڑنا آگ اور مصائب بھڑکانا معصوموں اور نیحتوں کو قتل کرنا اور ثروتوں اور ملکوں پر ناجائز قبضہ کرنا ہے جس کا مقصد تہدیب کو ملیہ میٹ کرنا اس کی شوقت کو توڑنا اس کی خیرات اور دولت کو لوٹنا ہے ایسے زمانے میں اور اس کی خیرات اور دولت کو لوٹنا ایسے زمانے میں ہو جس میں اصلاح اور امن کی آوازیں اور بقائے باہم اور اتحاد کی پکاریں بلند ہو رہی ہیں جن میں ہر آسانی اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے جی ہاں یہ وہ چمکتے حالے اور نارے ہیں جنہیں ہر وقت وحشیت کے واقعات بے نقاب کرتے ہیں اور ان کے شرمناک واقعات خصوصا مبارک سرزمین فلسطین اور بیت المقدس میں چھپے شرکی کوک کے پوشیدہ کینے کی آگ ہیں اور ہر مسلمان پر اس کی استعداد بھر دعایے سے صحیح واجب ہے کہ وہ مقدس مقامات اور ان کے اطراف کو فساد اور ظلم سے بچائی یہ ہمارے بڑے اسلامی مسائل ہیں ضروری ہے کہ انہیں نت نہیں کشم کشوں اور مسائل میں نہ بھولا جائے اور پہلے قبلہ تیسری معزز مسجد مسجد اقصہ کا مسئلہ ضروری ہے کہ وہ ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ رہے اور کبھی اس سے دستبردار ہونے اور اسے نظرانداز کرنے کو قبول نہ کرے اللہ ہی مددگار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيْهُ لِكَ الْحَرْتَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ یعنی بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد فیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالی فساد کو ناپسند کرتا ہے اللہ ہمارے لئے قرآن و سنت میں برکت دے اور ان کی وعدہ آیت اور حکمت سے ہمیں فائدہ اور بلندی دے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور آدمت والجلال والی اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے کہ اس نے نعمتوں سے نوازا اور بھرپر نوازا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جس نے تخریب کاری اور فساد کو حرام قرار دیا ہے اور تعمیر و ترقی کا حکم دیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد متقیوں کے اسوا ہیں اللہ درود و السلام نازل فرمائے آپ پر آپ کے چنیدہ آپ کے پاک چنیدہ اہلی خانہ پر آپ کے نیک صاف سترے صحابہ پر تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اما بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ سے ڈریں اصلاح اور آباد کاری پر اکٹھے ہوں اور تخریب کاری اور تباہی سے دور رہیں سربراہی کی بڑی امیدوں تک پہنچیں گے اور اللہ کے فضل سے حلاکت و بربادی سے محفوظ رہوں گے امت مسلمہ منفرد ٹھوس سماجی تانہ بانہ وسیع اصلاحی اخدام کا محتاج ہے تاکہ ہمارے حواس بلند ذوق اور پرکشی صاف سترے صحت من ماحول سے بہرمن ہوں ایسے زمانے میں جبکہ آفتیں بڑھ گئی ہیں اور فیل گئی ہیں اور عام کچھرے اور فضلات اور دیگر الیکٹرانک فضلات جیسے آلودگی کے وسائل جیسے آلودگی کے وسائل متنوے اور عام ہو گئے ہیں ناجائز بیابانی اور لکڑی چننہ عام ہو گیا ہے فطری زندگی کے عملاق اور پودوں کی حفاظت کرنے صحت مند صحت مند ماحول کی مدد کرنے اور ماحول کی حفاظت اور اس کی بقاق و تقویت پہنچانے کے کلچر کا شور فیلانے کے لیے سوچے سمجھے منصوبوں اور افراد و اداروں اور مختلف محکموں اور جمعیتوں کے درمیان مشترک منظم کوششین کی ضرورت ہے تاکہ صورت حال کا مطالعہ کیا جا سکے اور اللہ کے حکم سے صاف ستر پر عمل مستقبل کی توقع کی جا سکے آدمی کی قیمت وہیں ہے جہاں وہ اس ملک کے فائدے کیلئے اپنی زندگی گداری جس کے خیر سے اس نے پرورش پائی ہے ہمارے ملک ملک حرمین شریفین اللہ اس کی حفاظت و نگبانی کریں اس ملک پر اللہ کے فضل میں سے قراردادوں اور روشن تعلیمات کی موطی اور گوہر ہیں جنہیں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جن کی فیلی خوشبو سے گوشے موطر ہو گئے ہیں جن کی فیلی خوشبو سے گوشے گوشے موطر ہو گئے ہیں اور غیرتمن روحیں شادہ ہیں یہ ملک تاریخ کے سب سے بڑے ماحولیاتی تعمیری پروجیکٹ کا مالی کو سر رہبر ہے یہ ملک ماحولیاتی کارکردگی اور ماحولیاتی سلامتی کے حصے کام کے اشاریے اور سرسرز و شاداب امت و انسانیت کے تئی عظم عالمی قیادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا ہے اور یہ اللہ پر دشوار نہیں ہے اسی طرح یہ ملک زہری لے گیسوں کے فیلاؤ کو کم کرنے اور آلودگی اور زمین اور ماحول کے بگرت حالات کو روکنے کے لئے دوسرے بڑے اسلامی ملکوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے پاس قیامت آ جائے اور اس کے ہاتھ میں درخت کا پودا ہو تو اسے ضرور لگا دے اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے چنانچہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اردی کی حفاظت کے لئے سماجی مشترک ذمہ داری کا احساس رکھیں تاکہ منفرد پائیدار ماحول بنایا جا سکے اور ناقبت اندیش سرفری لوگوں پر قدگن لگانے کے لئے سخت قوانین بنایا جا سکیں امت مسلمہ پائیدار ماحول کے تئی اسلام کی توجہ کی شکلوں میں سے اسلام کا پر امن مستحکم سماجی ماحول کا احتمام کرنا ہے جس کے گوشوں میں محبت امن رواداری الفت اور صلح کا جھنڈہ لہرائے ان عظیم ترین اصولوں میں سے جن پر اسلامی دین حنیف نے ابھارا ہے اتحاد و اتفاق کا حریص ہونا تفرقہ و اختلاف سے بچنا سلامتی استحقام امن رواداری اور صلح قائم کرنے کی دعویٰ دینا انسان کی عزت و کرامت کو قائم رکھنا اور اسے کشم کشون اور تنازعہ سے دور رکھنا اور اختلافات اور تقسیمات کو نقارنا ہے اسی طرح ہمارے مبارک ملک مملکت سعودی عرب پر اللہ کی عحسانات میں سے اس ملک کی طرف سے مسلمانوں کے قریمے کو جمع کرنے اور ان کی صفوں کو متحد کرنے کی دمیداری اٹھانا اور اس پر توجہ دینا ہے یہاں اس میدان میں مملکت کی کوششوں کو پورے فخر و ناز کے ساتھ سراحہ جا رہا ہے اور اس کے عظیم اور اس کے عظیم ترین دلائل میں سے مملکت کی طرف سے اس تاریخی اسلامی کان فرنس کی شاندار سرپرستی ہے جو افغانستان میں امن و سلامتی اور احتکام قائم کرنے کے لئے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اور مسید حرام کے جوار میں منعقد کی گئی ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کے علماء کی ایک جماعت نے شرکت کی کیونکہ اختلافات کو حل کرنے اور وطنوں اور معاشروں میں امن قائم کرنے میں علماء کا بڑا کردار ہے اس کان فرنس جو اختتامی بیان صادر ہوا ہے وہ افغانستان اور خطے میں سلامتی استعکام اور امن قائم کرنے کے حوالے سے نفع بخش صفارشات اور بلیغ اثرات پر مشتمل ہے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور ان میں سر فحرس خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کو ان عظیم مبارک کوششوں پر بہترین بدلہ عطا کرے اسی طرح اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے کنہوں نے اس کان فرنس کو تقبیت بہم پہنچانے اور افغانی بحران کو ختم کرنے اور اس میں امن سلامتی اور استعکام قائم کرنے میں مطلوع مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے نتائج برامد کرنے میں شرکت کی اللہ ہی سیدھے راستے کی توفیق دینے اور رہنمائی کرنے والا ہے پھر آپ جان لیں کہ آپ کے رب کے نزدیک آپ کے شریف ترین اور پاکیزہ ترین عامال میں سے اپنی نبی صادق امین امام المتقین اور رحمت للعالمین پر کسرہ سے درود و سلام پڑھنا ہے جیسا کہ آپ کو آپ کے رب رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے چنانچہ اس نے اپنی کتاب مبین میں معزز فرمان فرمایا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مؤمنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو ہماری طرف سے نبی اور ان کے اہل خانہ پر درود اگر گنتیاں گین جائیں تو ختم نہ ہو اس کی وجہ سے ہمارے مالک کے نزدیک درجات بلند ہوتے ہیں وہ نجات ہے اور پیشانی پر تمغا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید